اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان سوہل ملک اور آپ پر گیم دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز ناظرین سی ڈی اے کے ریفرینڈم ہے مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت سی ڈی اے مزدور یونین نے باری ایک سریعت سے کمیابی حاصل کر لی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ڈی اے مزدور یونین کے ڈیپٹی جنرل سیکریم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کمیابی یہ کمیابی وہ کمیابی ہے جو چودری محمد یحسین گروپ کی لوگوں نے اعتماد کیا ہے سابقا دور انہوں نے دیکھا تھا کہ جس طرح چودری محمد یحسین گروپ نے ڈیلیور کیا تھا مزدور کو مزدور نے آج اس کا حسان اپنے ووٹ سے چودری محمد یحسین گروپ کے ساتھ وفا کر کے اتار دیا ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا منشور تھا اس منشور پر وہ کتنی محنت ہوگی ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوئی نئے ٹریڈ یونین والے لوگ نہیں ہیں وسیع تجربے والے ہمارا ایکسپیرینس ہے تو ہم انشاءاللہ من و ان اپنے منشور پہ کمیابی کی امید ہے کام کرنے والے اللہ کی ذات ہے لیکن ہمیں ہوم گرونٹ پہ اور ہوم فیل پہ ہمارا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے ہماری ٹیم کا ہماری ٹیم کے ساتھ بزرگوں کا تجربہ ہے اور نوجوانوں کا جذبہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے منشور پہ سو پرسنٹ کمیابی آصل کر لیں گے اچھا سیڈی اے مزدور کا ایک سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پلارٹ الارٹمنٹ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور ڈپری جنرل سیکٹری کتنے عرصے میں یہ پلارٹ کا الارٹمنٹ ہو جائے گی؟ میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ پلارٹ ہائی کوٹ کی بقیدہ ڈیسیجن موجود ہے جو چودری محمد یاسین کے نام سے پٹیشن تھی اور جب فیصلہ آتا ہے تو پٹیشنر کا نام اس میں لازمی آتا ہے تو جو پچھلے ساڑھے تین سال سیڈی اے لیبر یونیو نے ضائع کی ہیں وہ صرف ایک نام کے لیے کی ہیں پلارٹ چاندی افتوں میں انشاءاللہ تعالی سیڈی اے مزدور کے ملازمین کے آتھوں میں ہوں گے ہم اپنے ووٹر اور سپورٹر کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ جو خلوص اور محبت انہوں نے دی ہے انشاءاللہ تعالی ہم جس طرح ہمارے لوسیس ہیں پالیسیاں ہیں اس میں ہم سو پرسانٹ اضافہ کرا کے یہ اپنا کارز انشاءاللہ جلدی اتارنے کی کوشش کریں گے مزدوروں نے فیصلہ کی کی یہ کی ہے اس وجہ سے کہ جو پلارٹو کی کرن نظر آ رہی ہے وہ صرف چودری یاسین صاحب کے پاس ہے جس کی وجہ سے مزدوروں نے اتنی بڑی اکثریت میں فیصلہ دیا چودری یاسین صاحب کے حاق میں اور بل خصوصاً راجہ خورم صاحب کا خصوصی طور پر بہت کاشیں رہی ہیں اور اقیقی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت کی ہے جو دو نمر پی ٹی آئی تھی ان کی ناکامی کا سامنہ کرنا پڑا انہیں جو اقیقی پی ٹی آئی تھی مزدوروں کی پی ٹی آئی تھی اور ہم اسی امید سے کہ ہمیں پرائیم میریسٹر صاحب راجہ صاحب سے راجہ صاحب پرائیم میریسٹر سے ہمیں پلاتو کی منظوری اور تمام مسائل ان کی حال کروا کر دیں گے اور ہم ان کے انتائی مشکور ہیں راجہ خورم نواز صاحب کے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاریخی اور عظیم ہمیں کامیابی دی اس کے بعد میں آج کی جیت جو ہے وہ سیڈیے کے مزدور کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ سیڈیے کا مزدور اتنا بشہور ہو چکا تھا کہ آج اس کی فتح کا دن ہے آج اس کے حق اور سچ کی فتح کا دن تھا اور اس نے واقعی اپنے اس نمائندے کو چنا کہ جو ان کی خدمت کرتا تھا جس نے ان کی تمام حقوق کی جدوجہت کی اور ان کو تمام حقوق دے کے دیا اور جو میں اب بات پھر کہہ رہا ہوں جو مزدور دشمنت قوتیں تھی آج الحمدللہ سیڈیے سے ان کا صفایہ ہو چکا ہے اور جو آپ آپ نے بھی مجھے تین دن پہلے بات کی تھی انہوں نے صرف سے تو میں آج کی جو ہے وہ سیڈیے کے مزدور کے نام کرتا ہوں میں تمام مزدوروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے اب ہمیں موقع دیا ہے اس مزدور نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنے ہیں قائدہ مزدور جناب چودری محمد یاسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم انشاءاللہ ہم اپنے منشور کے ایک ایک نقاط پر عمل درامت کرائیں گے اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ سیڈیے مزدور انہوں نے مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور انشاءاللہ یہ تمام مسائل جس میں پلاٹو کی الارٹمنٹ ہے ملازمین کے بچوں کی برتی ہے پرموشنز ہیں اس کے علاوہ جو منشور میں جترے دیگر مسائل ہیں ان کو ہم مذاکرات کے ذریعے انشاءاللہ بہت جال مزدوروں کی جھولی میں ڈالیں گے انشاءاللہ سیڈیے کے مزدوروں نے ثابت کیا ہے کہ چودری محمد یاسین نے جس طرح پہلے گیارہ سال ان کی خدمت کی ہے اور آج انہوں نے اس کا سمر دیا ہے پچھلے رنم میں ان سے ضرور کتائی ہوئی تھی چونکہ ملک میں تبدیلی کا نعرہ تھا تو سیڈی کے ملازمین میں تبدیلی کا نعرہ پہ عمل کیا اور ہمیں اس وقت شکاست ہوئی لیکن آج الحمدللہ وہ فیصلہ غلط ثابت ہوئے اور آج مزدوروں نے واضح برتری سے الحمدللہ چودری محمد یاسین گروپ کو فتح سے ہمکنار کیا ہے اور ہمارا اس موقع پہ ایک ہی پیغام ہے کہ ہمارا اب ایک ہی مشن ہے ہمارے قائد کا کہ فسٹ پریلٹی پہ انشاءاللہ پلاتو کی جو قرآندازی ہے وہ فول فول کرائی جائے گی اور ان کے ملازمین کے بچے کو بھرتی کروایا جائے گا ہم بہت زیادہ خوش ہیں مزدور یونین کی جو کام کامیابی ہے یہ مزدوروں کے کامیابی ہے چودری یاسین مجیوے بندے ہیں انہوں نے مزدوروں کے لیے بڑے جد جدوجد کی ہے اور ان کے بھلائے کے لیے اور ان کے پلاتو کے لیے بڑی جدوجد کی ہے ملازموں کے لیے ملازمتیں بہت زیادہ انہوں نے فرام کی تھی اور امید ہے کہ اب جب جیت گئے ہیں مزید ملازمتیں جو ہیں سیڈیے میں وہ انکالیں گے تو یہ مزدور کی جیت ہے آج جو مزدور یونین کی جیت ہے چودری یاسین کی جیت ہے یہ مزدور کی جیت ہے جب سے سیڈیے بنایا ہے جب سے یونین بازی شروع ہوئی ہے لوگ اتنے ووٹوں سے ٹوٹل ووڈ لیتے تھے آج جو چودری محمد یاسین سیڈیے مزدور یونین نے جو ووٹے لیے ہیں یہ سیڈیے کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹے ہیں اور جو سب سے زیادہ ذمہ داری بھی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ پچھلے تین چار سال بہت ضائع ہو گئے وہ چار سال وہ اور آنے والا وقت جو ہے مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہمارا لیڈر جو چودری محمد یاسین سادہ ثابت قدم ہے وہ ڈائلاغ پر یقین رکھتا ہے انشاءاللہ تعالی جو رکے ہوئے چار دار پلات ہیں لوگوں کے بہت سے مسائل جو رکے ہوئے ہیں مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ چودری محمد یاسین انشاءاللہ تعالی دائلاغ کے ذریعے یہ مسائل حل کرائے گا یہ تین سالہ دور میں ہفتے کی چھٹی بند ہے یہاں وہ ٹیم بند ہے پلاتوں کے مسائل ہیں سیڈیے ملازمین کے برچے کے امبار لگا ہوئے پلات کی ڈیمارکیشن بھی ہوئے سب کچھ ہوئے لسٹے بھی بنے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو جل سے جلد ہونا چاہیے اور یہ ہمارا پہلا یہ ہے پہلا کام ہی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم زور دیں گے کہ سب سے پہلے یہ ہو جیت کے موقع پر آپ کے جو ووٹر اور سپورٹرز ہیں ان کو کیا میسی دیں گے ان کو ان کے لئے بھی میسیج ہے اور سب کے لئے میسیج ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کریں ہمارے ووٹرز جنہوں نے اس طرح انہوں نے پہلے بھی ہمیں ہم ان کے کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ان کے اس قوم نقصان نہیں بچایا ان کے اعتماد پورے اٹھیں اس دب میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ بچائیں اور وہ ہمارے لئے دعا کریں کہ ان کے مطالبات ہیں ہم بالکل دل جوئی سے اس پر کام کریں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ہم سب ووٹروں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں نفل ادا کریں اور اپنے لیڈر چوری محمد یاسین کی صحت کے لیے دعا کریں جب صحت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا انشاءاللہ ہمیں عمید ہے کہ چوش صاحب جو بھی ہمارے کام مثلا رہتے ہیں پرموشن بچوں کی برتیاں پلارٹ بلکل انشاءاللہ ہمیں ملنے ہوئے چوش صاحب بڑھنے دمائیں گے تو پلارٹ انشاءاللہ سب ورگوں مل جائیں گے جو بھی انشاءاللہ چوش صاحب نے وعدہ کیا ایک ایک دو دو سکیل بھی بڑھا دے گے بندوں کو اور جو بھی مطلب انشاءاللہ ہمارے کام رہے گئے ہیں ہمیں عمید ہے انشاءاللہ کہ کوئی کام ورگوں کا رہے گا نہیں کیونکہ یہ تین سال آٹھ مینے لوگوں نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے اتنا رگڑا کھایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سی ڈی ای ریفرینڈم میں کامیاب ہونے والے عدداروں کا کہنا ہے کہ ووٹرز کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو انہیں نے بھاری اکسیریت میں کامجاب کیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جیت کے بعد غریب کی فلاو بیبود کے لیے اقدامات کریں گے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے اپنے میزبان سحیل ملی کو اجازے دیجئے اللہ حافظ ملی کو اجازے دیجئے اللہ حافظ